جسے امیر لالا شاہین پاشا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے شاہین پاشا سلطان مراد اول کے دور میں سپاہیوں کی کمانداری کیا کرتے تھے تاریخ کے اس گمنام سپے سالار کے نام ایک ایسی بھی فتح درج ہے جو آج بھی یورپ کے لئے شرم کا باعث ہے تاریخ میں اس جنگ کو دی بیٹل آف مارٹیزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں صرف آٹھ سو عثمانی فوجیوں نے ستر آزار عیسائی فوج کو عبرتناک شکست دی آٹھ سو عثمانی فوجیوں کا حملہ اس قدر اچانک اور حیبتناک تھا کہ آدھے سے زیادہ سلیبی فوج نے دریائے مارٹیزہ میں کود کر اپنی جانے دے دی یہ ذکر ہے سن تیرہ سو اکتر ایسیوی کا جب حکومت کی باگڈور سلطان مراد اول کے ہاتھوں میں تھی جب سلطان مراد اول نے بلکان کے شہر ادرنہ کو فتح کر کے اسے اپنا دار الخلافت بنا لیا تھا ادرنہ کی فتح کے بعد سلطان مراد اول کے لیے یورپ کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا اس وقت یورپ میں عیسائی حکومت کا گلبہ تھا لیکن یہ حکومت چھوٹے چھوٹے ٹکلوں میں تقسیم ہو جانے سے انتہائی کمزور ہو چکی تھی جب سلطان مراد اول نے ادرنہ کو فتح کر لیا اس وقت عیسائی حکمرانوں نے ہوش کے ناخون لیے اور سلطان مراد اول کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار کر لیا عیسائی حکمران کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے کہ ادرنہ پر اچانک حملہ کر دیا جائے آخر کار انہیں وہ سنہری موقع مل ہی گیا جب سلطان مراد اول عثمانی حکومت میں اٹھنے والی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ اناتولیہ روانہ ہو گئے اور شہر ادرنہ کی حفاظت کے لیے لالا شاہن پاشا اور ان کے ساتھ مزید آٹھ سو عثمانی فوجیوں کا تینات کر دیا جب سلیبیوں نے دیکھا کہ سلطان اناتولیہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور ادرنہ میں صرف آٹھ سو مجاہدین رہ گئے ہیں اس وقت سلیبی حکمرہ اپنے ستر ہزار مسلح فوجیوں کے ہمراہ شہر ادرنہ پہنچ گئے اور دریائے مارٹیزہ کے کنارے سلیبیوں نے پڑاؤ ڈال دیا جب اس بات یہ خبر شاہن پاشا کو ملی تو فوراں شاہن پاشا نے اپنے آٹھ سو فوجیوں کے لے کر سلیبی لشکر کے سامنے اتر گئے اور اپنے چھوٹے لشکر کو خوفناک جنگ کے لیے تیار کر لیا اسمانی لشکر بھی اپنی جان کی بازی لگا کر شہر ادرنہ کی حفاظت کے لیے تیار ہو گیا تھا جب شاہن پاشا اپنا لشکر لے کر سلیبیوں کے سامنے پہنچے اس وقت سلیبی لشکر دریائے مارٹیزہ کے کنارے پڑاؤ ڈال چکا تھا سلیبی لشکر نے دیکھا کہ ہم ستر ازار کے سامنے صرف آٹھ سو عثمانی فوجی ہیں تو انہیں اپنی جیت کا یقین ہو گیا تھا اور جنگ سے ایک رات پہلے سلیبی لشکر نے شراب اور ناچ گانی کی ایک بہت بڑی محفل سجائی قریب کے دہاتوں سے کمسن لڑکیوں کو اگوا کر کے لائے گیا جب سلیبی شراب کے نشے میں مست ہو کر سو گئے اس وقت کو شاہن پاشا نے خدا کی مدد سمجھ کر اپنے آٹھ سو فوجیوں کے ساتھ سلیبی لشکر پر اتنا بھیانک حملہ کیا کہ سلیبی لشکر کھڑا ہونے سے پہلے ہی اکھڑ گیا اور ان عثمانی فوجیوں نے سلیبیوں کو تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس قدر قتل عام دیکھ کر سلیبی فوج گھبرا گئی اور اسی گھبراہت کے عالم میں آدھے سے زیادہ لشکر دریائے ماتیزہ میں کود گیا لیکن ان کے جسم پر بھاری بھرکم زرہیں تھی جس کی وجہ سے یہ فوجی دریائے پار نہیں کر پائے اور عثمانی فوجیوں نے دریائے ماتیزہ موتر کر سلیبی لشکر کا قتل عام شروع کر دیا اس جنگ میں اتنے سلیبی مارے گئے کہ کئی دنوں تک دریائے ماتیزہ کے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا اس طرح شاہین پاشا اور ان کے آٹھ سو سپاہیوں نے شہر ادرنہ کی حفاظت کی اگر لالا شاہین کی جگہ آج کا کوئی حاکم ہوتا تو وہ چھپ چاب شہر ادرنہ کی چابی سلیبیوں کے حوالے کر دیتا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا مگر وہاں لالا شاہین موجود تھے جنہوں نے اپنی اقل مندی ذہانت اور طاقت ایمانی سے ستر ازار سلیبی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ناظرین اکرام اس طرح کے بے شمار واقعہ تاریخ اسلام میں درج ہیں کہ مٹی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کافروں کا اللہ کی مدد سے شکست دی انہی واقعات کو سن کر ہمارا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں تاریخی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں